دنیا کرکٹ کے نمبر ون بیٹسمن اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کی کامیابی کے پیچھے روز نیوز کے معروف پروگرام کیپٹل سپورٹس کے انکر شکیل شیخ کا ہاتھ ہے میری کامیابی اور کرکٹ کے میدان میں کامیابیوں کے پیچھے شیخ صاحب کا ہاتھ ہے بابر آزم نے سنسلی خیز انٹرویو میں روز نیوز کے انکر شکیل شیخ کے رول کا اعتراف کیا دنیا کے نمبر ون بیٹسپین اور قومی کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹس کے کپتان بابر آزم کی کامیابی کے پیچھے اسلام آباد کرکٹ کے روحے روا روز نیوز کے پروگرام کیپٹل سپورٹس کے انکر شکیل شیخ کا ہاتھ ہے بابر آزم نے سابق کپتان انزمام الحق سے انٹرویو میں گلا شکوا کرتے ہوئے کہا لاہور والے تو مجھے کرکٹ کھلاتے ہی نہیں تھے کبھی کبار کھلاتے تھے تو تیاری ون ڈاؤن اور موقع صرف لاشٹ بال کو ہٹ کرنے کا ملتا پریشان تھا کرکٹ کی پیاس تھی گراؤنڈ میں کھیلنا چاہتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا اور پروردگار سے دعا کرتا تھا کہ موقع مل جائے اچانک راول پنڈی سے ایک فون آیا السلام علیکم جواب دیا و علیکم السلام کال کرنے والے نے پوچھا بابر آزم جواب دیا جی جناب بابر آزم ہی بات کر رہا ہوں جناب کا تعرف آواز آئی شکیل شیخ بات کر رہا ہوں اسلام آباد کی طرف سے کھیلو گے بابر آزم سے شیخ صاحب کی اسرار پر رہا نہ گیا دل سے ہاں بول دی بوریا بستر اٹھایا اور اسلام آباد کے ڈائمن گراؤنڈ پہنچ گیا بابر آزم نے انٹیویو میں بتایا کہ کرکٹ کھیلنے اور قومی ٹیم میں آنے کے لیے بہت کٹھن سا فرطہ کیا جب مجھے کرکٹ چاہیے تھی لاہور والوں نے رجق کیا شکیل شیخ نے موقع دیا کپتان بابر آزم نے کہا اسلام آباد میں ہوتل میں سٹی نہیں کر سکتا تھا اس لیے ڈائمن گراؤنڈ میں ہی ایک کمرے میں رہا میرے کیریئر میں شکیل شیخ کا اہم رول ہے بابر آزم نے مزید کہا ماضی گواہ ہے جب بھی کسی کرکٹر کے ساتھ نائنصافی ہوتی شکیل شیخ اس کو سپورٹ کرتے اور کسی نہ کسی ریجن یا پھر اسلام آباد سے ہی کھلا دیتے تھے شیخ صاحب نے ہمیشہ ٹیلنٹ کو پرکھا اور اچھے کرکٹرز کی حوصلہ افضائی کی یہاں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ روز نیوز کے پروگرام کیپٹل سپورٹس کے انکر شکیل شیخ پاکستان میں ہی نہیں دنیا کرکٹ کے محسن ہیں انہوں نے نہ صرف پاکستان کو اچھا کرکٹر کپتان دیا بلکہ دنیا کو نمبر ون بیٹر دیا بابر آزم کو موقع فراہم کیا اور موقع بھی اس وقت مقال بابر آزم جب انہیں کرکٹ کی ضرورت تھی ضرور اس وقت شکیل شیخ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ وہ مستقبل کے دنیا کے نمبر ون پلئر کو سپورٹ کر رہی ہیں ہاں یہ ضرور جانتے تھے کہ ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنا اور اسے اوپر لانا ایک نیشنل کاؤز ہے